ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کے ساتھ خوب اچھے سے بیزی ہوں گے میں ہوں ندیم مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان برڈز این گارڈننگ جی تو گائز کچھ پرچیزنگ کی تھی میں نے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی جائے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ برڈز میں لے کے آ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے سیٹ اپ کو بھرنا تھا کیونکہ آپ کو تو ہر ایک چیز کا پتہ ہے تو آج میں مارکیٹ گیا تو ویڈیو بنا نہیں سکا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ورنہ مارکیٹ کی میں نے برڈز کی اپ ڈیٹ آپ کو کچھ دے نہیں تھی لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اپ ڈیٹ نہیں دے پایا تو اس پہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ویڈیو آئے گی میری تو ابھی جو میں نے پرچیز کیا ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو چلیں گائز چلتے ہیں اپنی پرچیزنگ کی طرف جی تو گائز میں نے کچھ فنچیز کے پیر جہاں وہ پرچیز کی ہیں کیونکہ مجھے اس کا شوق تو بالکل نہیں تھا لیکن ایک بھائی کے سیٹ اپ پہ گیا اس کے پاس کافی فنچیز کے پیر لگے ہوئے تھے تو جب میں نے دیکھا تو مجھے ان کی آواز بڑی پسند آئی تو میں نے کہا میں نے کہا بھائی یہ مجھے پیر چاہیے وہ کہتا ہے بھائی فور سیل تو ہے نہیں ہے لیکن آپ کے لئے میں نکال دیتا ہوں تو خیر پھر میں نے بھائی سے پرچیز کیے پیر یہ دو پیر یہ والے ہیں اس کو کہتے ہیں جی زیبرا فنچیز تو آپ کو میں کیج دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس کچھ پرارے کیج دونوں پڑے ہوئے تھے اس کے اندر میں نے اسٹریلین کے پیر لگائے ہوئے تھے اور ایک میں نے اس والے میں لگائے ہوئے تھا اس کے اندر میں نے فیلحال کے لئے تو فنچی چھوڑ دی ہیں اس کے بعد ایک یہ پیر ہے یہ بھی زیبرا فنچیز کیا ہی ہے ایک یہ بیٹھا یہ دونوں نیچے ایک میل بیٹھا ہوا ہے ایک اس کے ساتھ فیمل بیٹھی ہوئے ایک فیمل یہ بھی آئیے نیچے ٹھیک ہے دو پیر یہ والے ہیں اور دو ہی پیار اس طرف ہیں تو ایک چیز ان کی جو مجھے پسند ہے جو آپ بھی شاید اس بات سے اگری کریں گے کہ جیسے لوب بڑ کا شور ہوتا ہے اسٹریلین کا شور ہوتا ہے کوکٹیل کا شور ہوتا ہے ان کا شور بلکل بھی نہیں ہوتا یہ ہلکی ہلکی سی آواز نکالتے ہیں لیکن یقین جانئے کہ وہ آواز بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ کے دل کو بڑی پیاری آواز لگتی ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے وہ اس کی واز تو اسی وجہ سے مجھے یہ پسند آگے پیر تو میں اٹھا کے لے آیا اس کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے یہ آپ کو ایزی لی ہزار بارہ سو روپے میں زیبرا فنچیز کا پیر جب وہ بڑے آسانی سے مل جائے گا تو اگر آپ زیبرا فنچیز سے اوپر جانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس میں وائٹ آ جاتی ہیں کرسٹیڈ آ جاتی ہیں جیسے جیسے آپ اوپر اس کا ریٹ جاتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ریٹ کی قیمت جائے رہے ہیں برڈز کی بڑھتی جائے گی تو اس میں نارمل ایک یہ ہے اس کے علاوہ پھر اور ہے اس سے بھی نیچے ہیں جو اس میں تھوڑی سے کنیشن وائز یا بچے ہیں یا پتھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جو مولڈنگ پر آپ کو وہ تھوڑے سستے مل جائیں گے لیکن یہ مجھے ایک پیر چاروں پیر ہیں یہ مجھے تھوڑے اچھے مل گیا کیونکہ میں نے دیکھ کے اٹھائے ہیں اسی وجہ سے مجھے یہ اڈلٹ بیر ملے ہیں ان کو میں اب ان قریب جو ہے نا شیفٹ کرنے والا ہوں اس کالونی کے اندر یہ جو کالونی ہے اس کے اندر میں انہیں شیفٹ کر دوں گا کیونکہ یہ مجھے ان کے فلائن چاہیے تھے تو ان کے فلائن کے لیے اچھی چیزیں اس کے باکسز بغیرہ لگا دوں گا اور یہیں پہ ان کو میں سیٹ کر کے ان سب بریڈ لوں گا تو باقی کچھ میں نے بتایا آپ کو کہ ون بے ون کر کے میں سیٹنگ کر رہا ہوں لیکن ٹائم نہیں مجھے میرے رہا پر جس کے مئنے سے نہ میں ابھی باکسز پرچیز کر پایا ہوں نہ ہی میں ابھی تک کچھ کےچیز میں نے لانے تھے وہ بھی نہیں پرچیز کر پایا تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک میرا مارکٹ کا وزٹ ہوگا باکسز بھی لے کے ہوں گا کےچیز بھی لے کے ہوں گا تو پھر آپ سے مارکٹ کی بھی ڈسکسز کریں گے کچھ بلوگ بنا لیں گے تاکہ آپ مارکٹ سے بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی کچھ اپ ڈیٹ تھی آپ کے لئے میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں تو ملتے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکسٹ اپی کے ساتھ خدا حافظ